ہیلو شٹوینڈز میرا آپ سبی کو پرنام تو آج ہم پڑھتے ہیں کہ مرم چکیسہ جو مرم چکیسہ کے بعد میں ہم پہلے لگ پڑھ رہے تھے مرم چکیسہ میں جو ان کے ویگیانک ہوتے ہیں ان کی آچار سہی تاک کیا مطلب ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم مرم چکیسہ کے دوارہ کسی وقتی کا پیار کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کے لئے کیا تیاریاں کرنی پڑتی ہے اسے ہی آچار سہی تاکہتے ہیں جانگرم کے ویسو کی جو سب سے پرانچین روگ پرتی رکشن روگ نیوانن چکیسہ پڑھتی ہے جو مرم چکیسہ پڑھتی ہے اس کے دوارہ چکیسہ دینے کے لئے کچھ باتوں کا ہمیں جھان دھپنا چاہیے یہ جو مرم چکیسہ ہے یہ اچانت پرباوی اوصد فل چکیسہ دینے مطلب ترنت فل دینے والی چکیسہ پڑھتی ہے اس کے صحیح اپیوگ سے سمپون ویسو کا چکیسہ پردرشے کیا جا سکتا ہے مطلب کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مرم چکیسہ کے دوارہ اپچار کرتے ہیں چکیسہ کرتے ہیں تو یہ سمپون ویسو کے لئے ایک پردرشے ثابت ہو سکتا ہے تو سواستے سنرکشن کے کارے میں مرم چکیسہ بھارت ورز کے سب ہی ویقتیوں کو لا بہت میں مار درشن دینے والی ہے اور انیہ سبھی چکیسہ کے ساتھ ہی اس کا پریوگ بینہ کسی بادہ کے بھی کیا جا سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جب بینہ کسی کارنوں سے جیسے ویائیام، یوگ، پرانیام، سبھی کے لئے لا بہم انو کرنے نہیں ہوتے ہیں تو اسی طرح سے جو یہ مرم چکیسہ ہے سوی مرم چکیسہ اتینت الپ سمی میں کہیں بھی پریوگ کی جا سکتی ہے کہیں بھی اور کبھی بھی کی جا سکتی ہے ایسی دیوے پردت پردتی جو چکیسہ ہے اس کو سیکھنے کے لئے اس کو پریوگ میں لانے کے لئے ہمیں کچھ ویسس جو دن چریا ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے جیسے کہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے کہ پراتے برحم مہورت میں چار سے پانچ بجے ہمیں اٹھنا چاہیے نتے کرم کے پسچات جب ہم نتے کرم کر لیتے ہیں تو اس کے پسچات پانچ سے دس منٹ مرم ویجیان پر آدھاریت جو مرتونج پرانیام کا ابھیاس کیا جاتا ہے اور مرتونج پرانیام کے ابھیاس کے بعد پانچ سے دس منٹ سوی مرم چکیسہ کا ابھیاس ہمیں کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ مرتونج پرانیام کیا ہوتا ہے کہ مرتونج پرانیام میں کیا ہوگا کہ اس میں سامان یا سوانس پرسوانس کی ویدی پر آدھاریت جو یہ مرتونج پرانیام ہے اس کا ابھیاس کیا جاتا ہے ماہ وسوانس اور پرسوانس کی ویدی پر ہم ہم کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں صدہ آسن میں بیٹھنا ہوتا ہے صدہ آسن میں بیٹھ کررہ ہم مولادھار بند لگا کر اپنی چھاتی اپنی وقش پر بد باہو مدرہ لگا کر سامانی سواس لیا جاتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم سدہ سن میں بیٹھیں گے سدہ سن میں بیٹھنے کے بعد مولا دھار بند لگا کر اپنے وقش پر بد باہو مدرہ لگا کر سواس لیتے ہیں اور نی سواس کے انتر دونوں کونیاں جو ہماری ہوتی ہیں دونوں کونیاں دوارا وقش کے عدو بھاگ میں آدھے بھاگ میں آدھے بھاگ کو دعا کر نی سواس کی قریہ کو بل پورا کرتے ہیں جب بھی ہم پریسواس کرتے ہیں تو وقش کا جو آدھا بھاگ ہوتا ہے آدھو بھاگ بیچ کا جو بھاگ ہوتا ہے اس پہ پریسر دے کر ہمیں نیسواس کرتے ہیں یہ کریہ سات بار کی جاتی ہے پر تم بار رس دھاتو کے لئے کیونکہ ہمارے سبت دھاتو یہ ہوتی ہیں رس رکت ماس مید استیمت جاور شکر تو ان سب سات دھاتو کے شودھن کے لئے یہ کریہ ہمیں کرنی چاہیے جب ہم یہ کریہ کر لیتے ہیں ساتو دھاتو کے لئے تو اس کریہ کو کرتے سامنے ویبین ساریرک دھاتو کے سودھن کا سنکلپ جو ہے من میں لیا جاتا ہے جب ہم من میں سنکلپ لیتے ہیں تب ہماری سات کے سات دھاتوے شدی کرن ہو جاتی ہے اسی طرح ہم جو ہمارے سرے میں پنچ پران ہوتے ہیں پران ادان سمان ویان اور اپان ان کے سودھن کے لئے یہ کریہ پانچ بار کی جاتی ہے اس شودھن پران ایام پرکریہ کے بعد جو ہے ہم انولوم ویلوم پران ایام کی ویسیشت ویدی کا عبیاس کرتے ہیں بطلب کہ سب سے پہلے ہم سبت دھاتو کی شدی کے لئے پران ایام کرتے ہیں پھر جو ہمارے پنچ پران ہوتے ہیں ان کی شدی کے لئے ہم کار رہے کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم ایک انولوم ویلوم ہمارا پران ایام ہوتا ہے انولوم ویلوم پران ایام ویدی کے عبیاس کیا جاتا ہے یہ قریہ دو پرکار سے کی جاتی ہے پرتم پرکار کے جو قریہ ہے وہ ہے بد بہو مدرہ میں سمپن کی جاتی ہے سب سے پہلے ہم بد بہو مدرہ بناتے ہیں بد بہو مدرہ میں کیا ہوتا ہے کہ پرتم سامانی سواس کے قریہ کے پسچات داہینی کونی دوارہ وقش کا دکشن پار ملکہ داہینہ پار سے دباتے ہیں سیدھے ہاتھ سے ہم سیدھے کونی سے ہم وقش کا جو ہمارا دکشن پار سے ہوتا ہے دکشن پار سے دباتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے قریہ وام پار سے میں کی جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ قریہ ایک آنتہ کرم سے کرتے رہنا چاہیے تو پہلی ویدی تے ہوئی ہے اب دوسری ویدی کے بارے میں دیکھیں گے دوسری ویدی ہے جو ہے نیتر گولکوں کے دوارہ کی جاتی ہے جو ہمارے نیتر کے گولک ہوتے ہیں نیتر کے گولکوں کے دوارہ کی جاتی ہے اس کی بہر گتی اور انتر گتی پر آدھاریت ہوتی ہے یہ سب سے پہلے نیتر جو گولک ہوتے ہیں نیتر گولکوں کی گتی بائیں اور زک کر سوانس لیتے ہیں پھر اس کے پچھا تو دائیں اور رکھ کر سوانس چھوڑ دیتے ہیں اسی عوضتہ میں پونے سوانس لے کر نیتر گولک کو بائیں اور کر سوانس لیتے ہیں پھر قریہ یہ ایک آنتر پرمزے قریہ ہماری چلتی رہتی ہے تو ایسا کرنے سے سوانس کی گتی سوتے ہیں نیتر گولکوں کی گتی کے انروب وام ناسی اور دکشم ناسا سے ہونے لگتی ہے تو جب ہم نیتر گولکوں کی گتی کے انروب سوانس اور بے سوانس کرتے ہیں تو ہماری جو وام اور دکشم ناسی کا ہوتی ہے اس سے سوانس کی قریہ ہونے لگ جاتی ہے اسی طرح سے پھر اس کے بعد ہم تیس منٹ مرتونیا مہامنز کا سرورن کرتے ہیں مرتونیا مہامنز کا ہم سن بھی سکتے ہیں اور اس کو ہم اپنے مند سے بول بھی سکتے ہیں اس کا جاپ کرتے ہیں لیکن اور دھیان کرتے ہیں اپنی آدھیاتمک مانسک ویچارک اور ساریرک چمتاؤں کے پریوجن کے لیے اتیابشک ہے تو اسی لئے جب ہم مرتونجہ پرانائیم کر لیتے ہیں مرتونجہ پرانائیم کے بعد ہمیں مہا مرتونجہ منتر کا سربان کرنا ہوتا ہے جاپ کرنا ہوتا ہے لیکن ایم دھیان کرنا ہوتا ہے اپنی جو ہماری آدھیاتمک مانسک ویچارک اور ساریرک چمتاؤں کے پریوجن کے لیے یہ کاریہ ہم کرتے ہیں اسی طرح سے اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ تراتک مولادھار بند سواس پر دھیان کرنے کا ابھیاز امرتونجہ منتر کا جاپ کرنا مرمچ کسک کی چمتاؤں کو ایسی میں ٹوستار پردان کرتا ہے جیسے ہم تراتک کی گریہ کرتے ہیں مولادھار بند لگاتے ہیں مولادھار بند جو ہے وہ ہے ہمارا مول بند مولادھار بند لگاتے ہیں سواس پر دھیان کرنے کا ابھیاز کرتے ہیں مرتونجہ منتر کا جاپ کرتے ہیں تو یہ جو ہم مرمچ کسک ہوتا ہے مرمچ کسک کی چمتاؤں کو ایک وستار پردان کرتا ہے ایسا ہی نردیس ہم سبھی روگیوں کو دیکھ کر ان کے سواس سے سموردھن ایون مانسک اتپرین کی گتی کو اور تیورتہ پردان کر سکتے ہیں تو جیسے کہ ہمارا یہ ہے کہ اب مرمچ کسک جو ہے ہماری دو تین طرح کی ہوتی ہے جیسے کہ روگ جائی منو جائی کال جائی اور مرتونجہ چکسہ پدھتی کہ آرادیا نیس چہیر صدا سیر رودر مرتونجہ دیو بھوان ہی ہے ہمارا یہ ہے پریاس میں ماری انتیتی مرمانی سے مرتونجہ انتیتی مرمانی تک لے جانے میں شکشم ہوتا ہے جب ہم جب ہم اس مرمچ کسکسہ کے دوارہ کسی ویقتی کا اپچار کرتے ہیں تو وہ کیا ہے ہمیں ماری انتیتی مرمانی سے مرتونجہ انتیتی مرمانی تک لے جانے میں شکشم ہوتا ہے مرمچہ مارنے سے اچھا ہے کہ وہ مرتونجہ کو جیت لیتا ہے ٹھیک ہے وہ جہاں اس کی ساری رکور مانسک چھمتا بلکل قتم ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ جب ہم مرمچہ قصہ کے دوارہ اس کو چکسہ دیتے ہیں تو وہ مرتونجہ انتیتیتی مرمانی کہتا تھا ملہم مرمچہ کو جیت لیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی عمر اور کچھ سال بڑھ جاتی ہے تو اسی طرح سے ہم مرتونجہ منت کا اچھارن کریں گے جیسے کہ تو اسی طرح سے ہم اس میں اپنے بھاگوان کا چنتن کرتے ہیں بھاگوان کا اپسن کلپ لیتے ہیں ہم اپنے من میں کہ کس طرح سے مرتونجہ منت سے مکتی دلائے اور عمرتتو کو پردان کریں تو اسی طرح سے جو ہے یہ ہمارا آچار سہیتہ کہی جاتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اپنے آپ کو چکسہ دینے کے لیے تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں یہ کریائی ہمیں کرنی چاہیتی ہے جو بھی چکسہ ہوتا ہے جو بھی مرم چکسہ کی چکسہ دیتا ہے اس کو یہ ساری کریائی کرنی چاہیے تب ہی اس کی چکسہ سفل ہوتی ہے ایک بات ہو رہا ہے کہ اس میں رودراک شدارن کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کسی کو چکسہ دیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کچھ روگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ان روگ اسے بچنے کے لیے ہمیں رودراک شدارن کرنا چاہیے ٹھیک ہے مرتونجہ مندر کا جاب کرنا چاہیے اور رودراک شدارن اوشیہ کرنا چاہیے یہ آچار سہیتہ کا پالن ہوتا ہے تو اسی طرح سے آج ہماری آچار سہیتہ ہی پر سماپ دوتی ہیں اس سے آگے کے ٹوپک کے بارے میں ہم آگے چرچہ کریں آج کے لیے دھنیواد